اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان صادت حسین اور ایک بار پھر آج کے قصہ کے لائف ٹرانسمیشن میں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو موضوع وہی باتچیت وہی ڈسکوشن وہی کہ لوگ ڈاؤن کے اندر مارکٹس کو کھول دیا گیا لیکن ابھی بھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹس کو سکولز اور کالیجز کو ابھی بھی لوگ ڈاؤن میں بند کیا ہوا ہے اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف پرنسپل سے مختلف ٹیچر سے پروفیسر سے ہم جو ہیں رابطہ کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں کہ وہ اگزیکلی کیا سوچتے ہیں اگر میں بات کروں کراچی کے کالیجز کی تو کراچی کے اندر جو ٹوٹل تعداد ہے کالیجز کی وہ نائنٹی سکس بتائی جاتی ہے نائنٹی سکس کالیجز ہمارے کراچی میں موجود ہیں اور کچھ ایسے کالیجز بھی ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے تعمیر کیے گئے تھے لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہاں آن لائن شاپنگ تو شروع ہو گئے اس سلسلہ شروع ہو گیا ایت کی آن لائن شاپنگ کی گئی لیکن ویسے ہی ہمارے گورنمنٹ کالیجز ویران تھے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پروپر طور پر جو ہے وہ ویران ہو گئے اور آن لائن فیسلیٹیز ابھی بھی کالیجز میں موجود نہیں ہے اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج جو ہے ہمارے جو سپیشل گیسٹ ہیں ان کا نام جو ہے زکیہ تالپور ہے جو وومنز کالیج کی پروفیسر ہیں پولٹیکل سائنس کو پڑھانے کے فرائز انجام دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تئیس سال کا ان کو تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے یہ منسلک ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ انٹر بورٹ سے بھی منسلک ہیں تو ان سے جانیں گے اس پوری صورتحال پر بہت بہت شکریہ آپ کا زکیہ تالپور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ 96 کالیجز ہمارے کراچی کے اندر موجود ہیں لیکن اب تک جو ہے آن لائن فیسلیٹی آن لائن ایڈیوکیشن شروع نہیں کری گئی اس کی کیا وجہ ہے تینکیو سو مچ آج مجھے موقع دیا آپ نے جو چیزیں ہم کہنا چاہتے تھے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کہ ہم کتنے جو انا پریشان ہیں اس حالت میں کہ ہم خود جو انا اپنے سٹوئرنٹس کے لیے بہت پریشان ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کس قسم کے ڈیسیزن آ رہے ہیں کہ مارکیٹس کھول دی جائیں شاپنگ سینٹرز کھول دی جائیں لیکن سکوز کو بند رکھا جائے یہ بات ہماری سمجھ سے تو بالکل بالا طرح ہے کہ ہماری نسلوں کو تباہ کیوں کیا جا رہا ہے ہماری تو پہلے ہی ایڈیوکیشن بالکل پاکستان کی دیکھیں اس کے بعد سندھ کی دیکھیں تو سب سے ہم پیچھے جا رہے ہیں تو اس حالت میں اگر ہمارے ایڈیوکیشن کے اس نظام میں اگر ہم لوگ اس طرح بند رکھیں گے اپنی ایڈیوکیشن انسٹیوشن کو اور خاص کر کے میں کہوں گی کہ ہماری جو کالجز ہیں جس سے بچے انٹر سے انٹری ٹیسٹ میں جائیں گے اور جا کے پروفیشنل جو نا یونیورسٹیز میں جا کے اپنی ڈگریز حاصل کریں گے تو یہ کس قسم کا جو نا یہ لاکڈاون ہے کس قسم کی چیزیں کیا ہم پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں ہم سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ پروفیسرز لیکچرز ہیں جو کالجز میں اور سکوز میں پڑھاتے ہیں تو ہم لوگ تو زیادہ ایسو پیس کو فالو کر سکتے ہیں تو میں خود اس بات کو سمجھ نہیں پاتی اور بہت سارے ہمارے دوسرے فرینڈز ہیں جو ہم فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ ایک کیمپنگ چلائی جائے اور ہمارے سکوز اور کالجز کو کھولا جائے اور تعلیمی جو ادارے ہیں ان کو ہم جو ہے نا ایسو پیس کو فالو کرتے کھول سکتے ہیں جب شاپنگ مالز کھول سکتے ہیں تو ہمارے کالجز بھی کھول سکتے ہیں بلکہ سے فرمایا آپ نے کہ جب شاپنگ مالز کھول سکتے ہیں تو کالجز بھی کھول سکتے ہیں میں ہی جانا چاہوں گا کہ ویسے ہی گورنمنٹ کالجز میں جو ہے سٹیوڈنس انٹرسٹڈ نہیں ہے جانے کے لیے کیونکہ وہاں کا میکنزم جو ہے وہ کافی پرانا میکنزم کہا جاتا ہے اس کے باوجود ہمارے ہمارے کوچنگ سینٹر کا جو یہ کرینڈ آیا ہے اس نے جو ہے پراپر طریقے سے بنیادی طور پر جو ہے وہ کالجز کی بنیاد کو بہت زیادہ ہلایا ہے اس کے باوجود آن لائن نہ ہونا اسٹیوڈنس کا انٹرسٹ نہ ہونا تو آپ کی اس چیز کو حل کیا ہوگا آپ کے مطابق آپ نے یہ بات بلکل صحیح کہی ہماری جو اٹینڈنس ہے ویسے ہی ہم لوگ گورنمنٹ کالجز والے تو بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے ہی کچھ جو کوچنگ سینٹرز کھول کے پروفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ بھلے کالج نہ آئے لیکن یہ ٹرینڈ کچھ ہے بس یہ ہوگا ٹوئنٹی پرسنٹ جو پروفیسرز اور لیکچرز کا ہوگا ہمارا نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اٹینڈرز ہماری اچھی ہو لیکن اس کے باوجود ہی ہے اگر اس طرح سے اگر ایڈیوکیشن کو پیچھے دھکیلا جائے گا اور ہمارے انسٹویشن نہیں کھولے جائیں گے تو ہمارے جو اسٹورنٹ سے وہ پہلے انٹرسٹ نہیں رکھتے پری میڈیکل کا کچھ کالجز کا ریزرز زیرو پرسنٹ آتا ہے اس میں بدقسمتی سے ہمارے کالجز جو ہمارا کالج جو ایٹین ٹوئنٹی ایٹ سے جو نا قائم ہے جو یونیورسٹی تھا وہ بھی ہے اس کے ساتھ بہت سارے کالجز ہیں جو اس طرح کے جن کا زیرو پرسنٹ ریزرٹ آتا ہے کامرس اور پری میڈیکل کا پری نیرنگ کا اس میں اگر ہم بچوں کو کلاسز ہم نہیں لیں گے اور یہ بات کہ آن لائن کلاسز ہم نے لیں تھی ہم نے اپنی طرف سے بھی سٹارٹ ہی ہیں ایڈیوکیشن منسٹر نے بھی بہت اچھا اسٹیپ لیا لیکن اس پہ بھی ہمارے لوگوں نے کچھ لوگوں نے جو نا میڈیا پہ جو نا میڈیا ٹرائل چلا دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے یہ سیاست جو نا ہمارے اندر بھی آگے اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ لیکن ہمارے پر فیسلیٹیز نہیں ہیں ہم اگر کالج میں جاتے ہیں اگر آن لائن کلاسز دیں تو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم زیادہ اچھے طریقے سے اور بہت سارے ٹیچرز جو ہے نا وہ اتنا نیٹ چیوز نہیں کرتے اور ان کو جو ہمارے سینئر سے وہ بھی وہاں پہ کلاسز لے سکتے ہیں آن لائن کلاسز بھی ہم دے سکتے ہیں ایس او پیز کو فالو کر کے ہم اسپرنس کو لا سکتے ہیں اس طرف لیکن اس کے لیے ہمیں فیسلیٹیز بھی دی جائیں کالجز کھولیں گے کالجز کھلنے کے بعد بھی ہمیں وہاں پہ کیونکہ کالجز کو تو فنڈ ہی نہیں ملتے گورنمنٹ کالجز میں تو ہے کچھ بھی نہیں ہمیں جو فنڈنگ ہوتی تھی وہ بھی لگتا ہے کہ اب تو جو نا بجٹ بھی نہیں ملے گا ہمیں اس سال جو حالات ہیں ہماری سیلری کٹ کر دی گئی پرس مند پہ کرونا کے آنے سے تو اب مجھے نہیں لگتا لیکن تالپور صاحبہ آپ کی بات درست ہے کہ فیسلیٹیز گورنمنٹ کالجز میں موجود نہیں ہے لیکن پاکستان بننے سے پہلے اگر میں ڈی جے سائنس کالجز کو لوں تو وہ پاکستان بننے سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا کافی وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی کالجز کے اندر گورنمنٹ کالجز کے اندر فیسلیٹیز نہ ہونا یہ بہت بڑا کوسچن مارک نہیں لگتا آپ کو بہت بڑا کوسچن مارک ہے ڈی جے سائنس آپ لے لیں تو ہمارا جو کالجز وہ رنچول لائن یونیورسٹی تھا پاکستان بننے سے پہلے ڈی جے سائنس تک ہمارا ہی کالجز تھا لیکن ابھی اگر آپ ہمارے کالجز کا کبھی وزٹ کریں تو حالات ہمارے کالجز کے یہ ہیں کہ ہم خود اس کو چیزوں کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیا جاتا ہے نہ ورسٹ رپارٹمنٹ آتا ہے ہیریٹیج میں ہماری بلڈنگ ہے نہ کوئی ہیریٹیج والا آتا ہے نہ ہماری فائل مو ہوتی ہے کالجز کو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے کالجز کو کیا کرنا ہے کیا پرائیوٹ کالجز آگے آئیں گے کیا ہماری اتنی بڑی بلڈنگ سے ہمیں دی گئی ہیں یہ کیا بند کر دی جائیں گی سن گورنمنٹ یہاں وفاق کیا کرنا چاہتا ہے آخر اس طرح کی جو سیچویشن رہے گی تو ہمارے اس طرح سے کالجز آئیں گے اور ہماری جو کمیونٹی ہے جسے ساؤت میں دی جی سائنس ہے یا اس ایم ہے اس ایم سائنس ہے ہمارا کراچی کالج ہے وومن کالج ہے تو یہ لوکلٹی ہماری گارڈن گولیمار اور لیاری کی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں سے ہم بچوں کو کس طریقے سے آمادہ کرتے ہیں کہ ہمارے کالج میں آئیں ہماری اٹینڈرز جو ہم نے کس طریقے سے جو نہ دو تین سال محنت کر کے کس طریقے سے بڑھائی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے اب بچے جو اناؤنسمنٹ ہے کہ ہمیں پروموٹ کر دیا گیا ہے بار بار ان کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ دے دیں آپ کالجز والے کب ہمیں ریزلٹ دیں گے اور ہمارے تو اناؤنس ہو گیا ہم پروموٹ ہو گئے تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں اس طرح کی یہ بچوں کو زیادہ ایڈوکیشن سے دور کر رہی ہیں کیونکہ بچے اب پڑھنے پہ آمادہ کبھی نہیں ہوں گے اگر ہم ان کو بلائیں گے بھی اس سائٹ پہ کہ بھی آپ آن لائن کلاسز لیں تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس طرح کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے جسے وفاق کا ابھی بھی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ 15 جولائے اگر 15 جولائے تک ہمارے یہ حالات رہے اور ہم نے یہ اسکول میں ایزا مدر بھی کہوں گی میری اپنے چھوٹے بچے ہیں میں اسکول سائٹ پہ بھی یہ کہوں گی کہ میرا جو جو 4 پلس کا جو میرا بچہ ہے وہ جو ایمپروو اس نے ایک سال میں کیا تھا اب میں گھر میں کتنی بھی مہیند کر رہوں اس کے اوپر میں ٹوشن بھی اس کو دلواز ہوں میں خود بھی ایمپروو کروا ہوں لیکن وہ ایمپروومنٹ میرے بچے میں نہیں آئے گی میرا بچہ ہے ایک سال پیچھے جا رہا ہے اور یہ جو ہماری یعنی کہ پروفیسرز کے جو انٹینشن ہے وہ ہے کہ ہم جو میں سٹوڈنس کو کلاسز میں لے کے ہیں ان کو ایڈوکیشن پروائیڈ کریں لیکن جو کنٹرولر آف ڈی مینجمنٹ ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروبلم کریٹ ہوتی ہے بہت اچھا آپ نے بات کہی کہ بچوں کو گھر میں ٹیوشن دینا اور ان کا ایک جگہ اسکول میں جا کے پڑھنا دونوں بہت الیدہ چیزیں ہیں اسکول میں بچہ اچھے انداز ایمپروو کر سکتا ہے ہم پیس بھی بھر رہے ہیں سکول کی سارے پیرنٹس جو پیس بھی پی کر رہے ہیں بھرے ٹوئنٹی پرسنٹ ہم ہمیں آف دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ٹوشن بھی بچوں کو دلا رہے ہیں ہمارا تو سمجھے نا لوگ ڈاؤن میں ہم ٹیچرز جو ہے ہمیں دیکھ لیں کہ ہم آن لائن کلاسز اپنے سٹوئرنٹس کو بھی دے رہے ہیں بچوں کو آن لائن جو کلاسز سکول کی طرف سے دی جا رہی ہیں وہ بھی پیرنٹس کے اوپر ہی برڈن آ رہا ہے اسائنمنٹس جو ہمیں مل رہی ہیں وہ بھی برڈن پیرنٹس کے اوپر ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میری بات بھی تھی پرائیوٹ جو اسکول کی جو اسسوسیشن ہے ان سے بھی دونوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری یہ رائے ہے کہ ہم اسکول سکھولنا چاہتے ہیں اور ہم ایس او پیس کو فالو کریں گے ہم سینٹائزر یوز کریں گے سینٹائزر گیٹ ہم یوز کر سکتے ہیں پرائیوٹ اسسوسیشن والے تو پرائیوٹ والے تو کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ والوں کو کالجز میں اسکولس میں کیا دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے ہماری کچھ تیچرز کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کون سی جو نہ سیفٹی ہوگی کہ ہم کالجز آئیں اب یہ بھی بات ان کی صحیح ہے درست ہے کہ بھئی گورنمنٹ پالجز کے تو پہلا ہی جو نہ حالت آپ دیکھ لیں کہ صفائی کے لیے ایک سویپر ہوتا ہے وہ بھی ہمیں جو نہ صحیح طرح سے جو نہ ہمارے ایک اتنی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے اس کو ایک سویپر کس طریقے سے سنبھال سکتا ہے تو یہ بھی بات ان کی صحیح ہے درست ہے کچھ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہم ایسو بیس کو پالو بھی کریں گے اپنی طرف سے ہماری جیسے پرنسپل ہے وہ کہتی ہے میں اپنی طرف سے سارا سارا کچھ کروں گی لیکن جب ہمیں بجٹ ہی نہیں ملے گا تو ہم کتنا عرصہ یہ کام کریں گے بلکل صحیح فرمایا بلکل صحیح فرمایا کہ بجٹ بجٹ جب نہیں ہوگا تو کس طریقے سے جو ہے حالانکہ ٹیچرز انٹینشن بھی رکھتے ہوں کافی وقت سے جو ہے آپ کام کر رہی ہیں کافی سرنٹس نے یہ سوال جو ہے پوچھا ہے کہ انٹر بورڈ مینجمنٹ کیا سوچتی حالانکہ گورنمنٹ نے تو کہہ دیا کہ پیپرز کو منصوب کر دیا گیا ہے 3% پر جو ہے پروموٹ کر کے وہ نیکس کلاس میں بیز دیا جائے گا لیکن مینجمنٹ کیا سوچتی ہے آپ کے پاس کچھ ایسی ڈیٹیلز کچھ اس انفرمیشن کہ ہم جو ہوم سینٹر ہم لگا کر ہم اپنے کالوجز کے سٹورنٹس کو ہم اگزیم لے سکتے ہیں اگزیم نہ ہونے سے بیٹر تو یہی ہے کہ ہم ہوم سینٹر بنا کے اور اپنے سٹورنٹس کو ہم کنڈرک کر رہا ہیں ایک گھنٹے میں ہم پیپر کنڈرک کروا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس تاوزن کی سٹرنٹھ ہے تو ہم ہنڈر ہنڈر سٹورنٹس کو ہم اپنی بلڈنگ میں سٹ کر سکتے ہیں اور ایس او پیس کو فالو کر کے ہم اگزیم لے سکتے ہیں بورٹ کی طرف سے یہ سیجیشن آئی تھی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی بورٹ کا ہمیں یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیپر کسی بھی طریقے سے کنڈرکٹ ہونے چاہیے یعنی کہ پیپر جو سٹ کیا جائے وہ ایم سی کیو بیس کیا جائے ایم سی کیو بیس کیا جائے کہ ٹائم تھوڑا سا ہو اور ہم شک میں جو نا اس کو کنورٹ کر دیں کہ جہاں پہ ہم تھاوزنڈ سٹورنٹس کو بٹھاتے تھے وہاں پہ ہم ون ہنڈڈ ون ہنڈڈ کی شک ہم کر کے ان کو جو نا کنورٹ کر کے ہم وہاں پہ بٹھا سکتے ہیں اور ہم کنڈرکٹ کروا سکتے ہیں ان سے اگزیم اگزیم لینا یہ بڑی بات نہیں ایٹی ایٹی ایس کے ہوں گی بورڈ کو کہ اگر آپ سے رائے لی جائے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ اس چیز کو کیسے ڈیزائن کریں گی کوئی آپ کے پاس ایڈوائز تو آپ اس کو کس طریقے سے جو ہے لے کے چلیں گی اس ایکزیم کے پورے سلسلے کو یہ جو بھی سجیشن ہیں یہ ہم لوگوں کی طرف سے ہی ہوتی ہیں ٹیچرز کی سجیشن سے جو ہماری یونین کی طرف سے سجیشن دی گئی ہیں جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے اچھا میں ہی جانا چاہوں گا آپ سے آپ مجھے سن سکتی ہیں تالپور صاحبہ آپ ہمیں سن سکتی ہیں ہمارا جو رابطہ بونکتہ ہو گیا ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انٹر بورڈ آفیس جو ہے ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ایکزیمز ہونے چاہیں گے جو ٹوئنٹی پرسن کا جو ایم سی کیو کا جو سیکشن آتا جس کو سیکشن ایک انام دیا جاتا ہے اس کا ویٹیج بڑھا کے اسی کو جو ہے ہنڈرڈ مارکس میں ڈیوائٹ کیا جائے اور ایکزیمز لازمی دیے جائیں اکورڈنگ ٹو ڈے ایس اپیس جو بھی گورنمنٹ کے ذریعے جو ہے سیٹ کے جائیں گے اس کے علاوہ ان کا ایک اور بات یہ بھی کہنی تھی کہ جو کالیجز کے اندر فیسیلٹیز موجود نہیں ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو اوپر کے کنٹرولر جو ہیں جو مینجمنٹ میں جو ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں وہ وہاں پہ کچھ جو ہے کرپشن دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ فرنڈز جو ہے وہ نیچے تک نہیں آ پاتے اور جو کالیجز ہیں ان کو جو ہے وہ فیسیلٹیز پروائیڈ نہیں کی جاتی ہیں بہرحال جو ہے ہمارے ڈسکشن جو ہے یہی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کل ضرور ملاقات ہوگی کیونکہ کل ہماری جو اسپیشل گیسٹ ہیں وہ جی ایم ایچ ایز گلوریس مونٹسری سکنری سکول کی پرنسپل جبین فاطمہ صاحبہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے ان سے ہم انٹرنیلی میکنزم کی بات کریں گے کہ آپ کے سکول کے اندر جو ڈیمیج ہوا ہے انٹرنیلی اس کو آپ کس طریقے سے گروہ کریں گی وہ ایک بہت اچھا جو ہے ٹپ ہو سکتی ہے اڈوائیس ہو سکتی ہے دوسرے سکول کے پرنسپل کے کہ وہ بھی اس کو فالو اپ کر کے جو ہے اپنے میکنزم کو دوبارہ جو ہے گروہ کر سکیں جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ڈیمیج کا شکار ہوا ہے آپ سے کل دوبارہ ملاقات دوں گی انشاءاللہ نو بجے تب تک اپنا خیال رکھے گا اور اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو کوئی سوال ہو کوئی رائے دینا چاہتے ہو تو فیس بک پہ جو ٹائم لائن ہے اس کے نیچے آپ جو اپنا کومنٹ لکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا محضبان سادت حسین اور اللہ ہنے کے بہان